اسلام علیکم دوستو میرے نام ڈاکٹر علی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اگزامپل آف ٹرائیسومی یاد اکھیے گا اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ ہیٹروپلویڈی کے اگزامپل ہم نے ڈسکس کی تھی ہیٹروپلویڈی پولیپلویڈی اینیوپلویڈی اینیوپلویڈی کے اندر ہمارے پاس جو ہے وہ دو اگزامپل تھی ٹرائیسومی اور مونو سومی ٹرائیسومی کے اندر کیا تھا کہ کروموزوم ایک جو ہے وہ ایکسٹرا تھا اور اسی طریقے سے مونو سومی کے اندر ایک کروموزوم تھا کم ٹرائیسومی کے اگزامپل جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈاؤن سنڈروم ڈاؤن سنڈروم کیا ہے اس کو ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے آج کی اس لیکچر میں تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کینلی آج ہی آپ ہمارے ایک چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ایمپورٹنٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیب ہو سکے تو ڈاؤن سنڈروم کے اگر میں بات کرتا ہوں یہاں آج کی اس لیکچر میں کہ ڈاؤن سنڈروم کا پیشن جو ہے وہ کس طرح نظر آتا ہے ہم اس کی بات کریں گے تو یہاں میں آپ کو پہلے ایک پیشن کی تصویح دکھاتا ہے دیکھوется this is the passion of our ڈاؤن سنڈروم یہ ایک ڈاؤن سنڈروم کا جو ہے وہ پیشن ہے اب یہ اس طرح کے بچے آپ نے ہو سکتا ہے پہلے دیکھے بھی ہوں گے اب یہ ڈاؤن سنڈروم میں مسئلہ کیا ہے یہاں تو اس کو ہم سمجھن جا رہے ہیں تو یہاں ہم نے کہا it is a trisomic it is a trisomic trisomic میں کیا ہوگا کہ ایک کروموزوم ایکسٹر ہوگا condition of autosomal کروموزوم نمبر 21 found in both male and female of ہیمنگوی اب دیکھو بھئی یہاں autosom کی اگر میں بات کرتا ہوں تو میں آپ کو تھوڑا سا کلاسیفیکیشن پھر ایک بار ریکال کروا دوں کہ انسان کے ایک سیل کے اندر کروموزوم کی تعداد جو ہے وہ 46 ہے اور یعنی یہ 23 پیر کی شکل ہوتے ہیں 22 پیر جو ہوتے ہیں یعنی پہلا پیر دوسرا تیسرا چھوڑا پانچھا چھروات کی جو 22 پیر ہے انہیں ہم کہتے ہیں autosom اور یہ autosom male اور female دونوں میں کیا ہوتے ہیں same ہوتے ہیں 23rd پیر جو ہوتا ہے وہ male کے اندر x y سے represent کرتے ہیں دو الگ الگ کروموزوم ہوتے ہیں اور female میں دونوں similar ہوتے ہیں x x سے represent کرتے ہیں یہ کہلاتے ہیں sex کروموزوم اور یہ کہلاتے ہیں autosom تو اب down syndrome کے اندر problem کیا آگیا it is a trisomic condition ایک کروموزوم extra کہا of autosom autosom م端ب شروعات کے 22 والوں کی بات ہو رہی اور 22 میں بھی کونسا autosom chromosome number 21 chromosome number 21 میں ایک extra chromosome لگا ہوا ہے اور آپ کا معلوم ہے autosom male اور female دونوں میں ہوتے ہیں found in both male and female of human being autosom تو وہ chromosome ہوتے ہیں جو male اور female میں دونوں میں پائے جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک chromosome 21 ون والا جو پیر ہے اس میں کروموزوم ایکسٹرہ ہے یعنی ٹرائیسومک کنڈیشن ہے اب سمٹمز کیا ہوتے ہیں ابنورمل بوڈی اینڈ مینٹل ڈیولپنٹ اس میں جو پیشنٹ جو ہے وہ ڈاؤن سنڈروم والا ہوتا ہے اس کی بوڈی بھی جو ہوتی ہے وہ ابنورمل ہوتی ہے اور اس کی جو مینٹل ڈیولپنٹ ہوتی ہے وہ بھی ابنورمل ہوتی ہے یہ جو بچے نیور آتے ہیں نا یہ بچارے مینٹلی طور پر بھی جو ہوتے ہیں وہ فیزیکلی بھی اگر دیکھ کے ہی ہمیں پتا چل جاتا ہے فیزیکلی بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھ کے ہی آئیڈیا ہو جاگا کہ یہ بچے جو ہیں یہ بیبی جو ہے وہ کیا ہے یہ بیبی جو ہے وہ ابنورمل ہے ابنورمل کا مطلب سپیشل چائلڈ کہتے ہیں ابنورمل کا ورڈ جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا نا تو یہ بیبی جو ہے وہ سپیشل چائلڈ ہے یعنی مینٹلی جو ہے یہ بیبی جو ہے وہ اوکے نہیں ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ جو وہ فیزیکلی بھی دیکھ کے ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے اب اس میں ہمارے پاس کیا ہے ابنوربال باڈی اور مینٹل ڈیولپمنٹ راؤن فیس اور سمال نیک ان کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ عام بچوں کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ گول ہوتا ہے اور ان کی جو نیک ہوتی ہے وہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے سکن فلاپ ایڈ بیک آف نیک سکن کے جو فلاپ ہوتے ہیں باکردہ گردن چھوٹی ہوتی ہے اور سکن کے جو فلاپ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ فولڈز ہوتے ہیں وہ بیک پر نظر آتے ہیں وائیڈ شوٹ ہنگی شوٹ فنگرز اور لونگ ٹنگ ان کی جو زبان ہوتی ہے نا ان کی خاص بات ان کی زبان جو ہے نا اس طرح اکثر ان کا موہ اس طرح ہوتا ہے تو یہ موہ اکثر اس طرح ہونے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کیونکہ زبان جو ہے وہ عام جو بچے ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے تو بڑی ہوتی ہے تو یہ زبان اس طرح ان کا موہ کلا ہوتا ہے اکثر یہ زبان نبر آ رہے ہوتی ہے تو یہاں ان نے کہا اور شوٹ فنگر اور لونگ ٹنگ زبان ان کی بڑی ہوگی ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ شوٹ ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں وہ شوٹ فنگر فنگر بھی شوٹ ہوتی ہیں اب بھئی علاج کیا کر سکتے ہیں اس کا ان کے سیمٹمز کو ریڈیوز کرنے کے لئے کچھ میڈیوز ہم کر سکتے ہیں سائیکولوجیکل کنڈیشن ریڈیوز کر سکتے ہیں بسکر کوئی پروپر ٹریٹمنٹ نہیں ہے صرف میڈیشن کے ذریعیس کے طور سائیکولوجیکل سیمٹمز ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں ریڈیوز کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہمارے پر ڈاؤن سنڈروم کی انفرمیشن انشاءاللہ نیکس لیکچر بھی ہم لائن فیلٹر سنڈروم کو ڈسکس کرنے جائیں گے تو اس کو بھی دیکھنا مت بھولیے گا اللہ حافظ